ادرک کا استعمال ضروری ہے میں تو ایسے مریض کے لیے کہوں گا کہ آپ اس طرح کریں کہ ادرک مسلسل استعمال کریں جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے آپ کے کھانے کے اندر اگر مقدار اس کی کم ہے تو جب کھانا کھانے لگیں تو ادرک کے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کے رکھ لیں بطور سلاحہ استعمال کریں اس طرح کالی مچ کا استعمال بہت ضروری ہے حلدی آپ کے سالن میں زیادہ مقدار میں ہونی چاہیے اس سے بھی بڑی جلدی فیدہ ملے گا مسلسل اگر آپ استعمال نہیں کر سکتے تو بازار سے سوکھا ہوا ادرک سونڈ کے نام سے ملتے ہیں آپ سونڈ لے لیں پیس لیں پاورڈر بنا کر رکھ لیں اور اس کے بلا شبہ کیپسل بھر لیں وقتاً فوقتاً دن میں دو یا تین مرتبہ یہ ایک تھوڑی تھوڑی ڈوز لے لیں یہ پورے جسم کے سر کے بار سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جہاں جہاں بھی کھچاؤ ہے کھچاؤ ختم ہوگا غزا کے ذریعے سے ہی کھچاؤ ختم ہوگا مریض کا نام باسط عمر 35 سال ٹانگوں میں شدید درد ٹکنوں کے جوڑ میں شدید درد پاؤں پہ چلنے سے کاسر ہوں تھوڑا سا کام کرنے سے بازو سن ہو جاتے ہیں پٹھوں میں کھچاؤ بہت زیادہ ہے رہ نمائی فرمائیں وزن 58 سے 60 کلو کا رہتا ہے اس نوجوان کا جو کیس ہے یہ تشنج کا کیس ہے میں اس کے لئے جو ڈائٹ پلان پیش کرتا ہوں وہ تمام احباب وہ تمام مریض جن کے ساتھ اس سے ملتے جلتے کیسز ہیں وہ ہماری بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کر لیں تو ان کو بڑی ہی آسانی سے فیدہ ہوگا سب سے پہلے ایسا مریض تھنڈے پانی سے پرہز کریں کیونکہ برہ والا یا تھنڈا پانی پینے کی وجہ سے فورا جسم کی رگیں وہ تناؤں میں آ جاتی ہیں تھنڈا پانی تھنڈے مشروبات برہ والا پانی ان سے مکمل پرہز کرنا چاہئے اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو بلغمی رتوبات پیدا کرتی ہیں ان سے پرہز کر لیا جائے مثلا دودھ والی چیزیں لسی اور اس طرح بادی چیزوں سے پرہز کرنا چاہئے بالخصوص چاول ان سے پرہز کرنا چاہئے جتنی بھی تضابیت پیدا کرنے والی بادی جو چیزیں ہیں ان سے پرہز کرنا چاہئے مثلا پرہز کرنے کا مقصد کے ہے تاکہ مرض آگے نہ بڑے مرض جہاں ہے اس سے آگے نہ بڑے اور مرض کے خاتمے کے لیے جو چیزیں مفید ہو سکتی ہیں سب سے بہترین ٹاپ لسٹ جو چیز ایسے مریض کا علاج بن سکتی ہے نا وہ زیتون کا تیل ہے دیسی گھی ہے شہد ہے بادام روگن ہے ان میں سے جو بھی چیز میسر ہو سکتی ہے اس کو وقتاں فوقتاں خالی پیٹ استعمال کیا جائے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا شہد خالص شہد اور خالص زیتون کا تیل دو دو چمچ لے کر مکس کر کے صبح نہار مو یہ استعمال کیا جائے شام کو کھانا کھانے سے گھنٹہ دو گھنٹے پہلے اس وقت یہ کھا لیا جائے اس سے بھی بڑی جلدی فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ باقی غزوں میں سے بادام کا حلوہ جو عمومن میں بتایا کرتا ہوں بادام کوٹ کر یہ دیسی گھی کے اندر ہلکے سے فرائی کر لیں شہد ہے تو شہد شامل کریں یہ استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہوگا بادام ثابت یہ بھی ٹھیک ہے بادام ثابت دیسی گھی کے اندر فرائی کر لی جائیں ہلکے سے پھول جائیں گے اور چینی ڈالنا چاہیں تو چینی ڈال لیں یہ استعمال کریں اس سے بڑی جلدی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ادرک کا استعمال ضروری ہے میں تو ایسے مریض کے لیے کہوں گا کہ آپ اس طرح کریں کہ ادرک مسلسل استعمال کریں جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے آپ کے کھانے کے اندر اگر مقدار اس کی کم ہے تو جب کھانا کھانے لگیں تو ادرک کے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کے رکھ لیں بطور سلاحہ استعمال کریں اس طرح کالی مچ کا استعمال بہت ضروری ہے ہلدی آپ کے سالن میں زیادہ مقدار میں ہونی چاہئے اس سے بھی بڑی جلدی فائدہ ملے گا اور ایک اور نسکہ وہ بھی اس کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوگا وہ کیا ہے اجوینڈیسی کا کھاوہ اجوینڈیسی اور پدینہ خوشک دو چیزوں کا کھاوہ اس کے لیے مفید ہے میتھی کا سالن وہ بھی اس کے لیے مفید ثابت ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں تو چھوٹا گوشت آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے بڑے گوشت سے مکمل پرہیز کریں بیکری کی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں اجوینڈیسی اور خوشک پدینہ دو چیزوں کا کھاوہ دن میں تین مرتبہ وقتن فوقتن استعمال کرتے رہیں یہاں پر یہی بات یاد رکھیں گرمی کا موسم ہے تو اجوینڈ کی مقدار تھوڑی سی کم رکھیں اور پدینہ خوشک پدینہ اس کی مقدار تھوڑی سی بڑھا کر رکھیں اس کے علاوہ پھلوں میں سے خجور بہت مفید ہے عام اگر اس موسم میں اگر آپ کو عام آسانی سمیسر ہو سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ عام کھائیں عام زیادہ استعمال کرنے سے بھی یہ مسئلہ حال ہوگا اور ادرک مسلسل اگر آپ استعمال نہیں کر سکتے تو بزار سے سوکھا ہوا ادرک سونڈ کے نام سے ملتے ہیں آپ سونڈ لے لیں پیس لیں پاورڈر بنا کر رکھ لیں اور اس کے بلا شبہ کیپسل بھر لیں وقتن فوقتن دن میں دو یا تین مرتبہ یہ ایک تھوڑی تھوڑی ڈوز لے لیں لیکن یہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں یہ ساری چیزیں رگوں کو نرم کرتی ہیں تشنج کو ختم کرتی ہیں کھچاؤ کو ختم کرتی ہیں یہ پورے جسم سر کے بار سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جہاں جہاں بھی کھچاؤ ہے کھچاؤ ختم ہوگا غزا کے ذریعے سے ہی کھچاؤ ختم ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں اس حوالے سے کوئی اور غزا تو پھلو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ خجور وہ ضرور استعمال کریں خجور ایک خوشکسی خجور ہوتی ہے جسے ایرانی خجور کرتے ہیں وہ نہیں نرم خجور جو میٹھی خجور ہے وہ استعمال کریں اس سے بھی فیدہ ہوگا دیسی مرگی کا انڈا میٹھا بنا کر اگر وہ کھایا جائے اس سے بھی فیدہ ہوگا یہ ساری چیزیں تشنج کے عارضے کو ختم کرتی ہیں آپ یہ چیزیں استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ ہوگا